بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ٹی وی کے سارفین السلام علیکم قطب و سیر میں معقول ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جن جنوں دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک رحمت اللہ علیہ کی صوبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے ایک دین آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ مہین اٹین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں مقیم ہوئے ایک دین خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک رحمت اللہ علیہ کے تمام مریدوں کو بلایا اور انہیں ان کی قابیت کے مطابق روحانی نعمت عطا فرمائی جب خارق ہو چکے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہارا کوئی مرید باقی تو نہیں رہ گیا حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کا کہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور ایک مرید ہے جو اس وقت چلہ کشفی میں مشغول ہے خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم خود اس مرید کے پاس جائیں گے اور پھر دونوں حضرات اس حجرے میں پہنچیں جاں حضرت رحمت اللہ علیہ چلہ کشفی میں مشغول تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو احتراماں کھڑے ہونا چاہا مگر نحکامت کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے اور روتے ہوئے قدموں میں سر رکھ دیا خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کا کہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تم کب تک اس جوان کو یوں مجہدات کی بٹی میں جلاوگے آؤ ہم دونے اسے نعمت باطنی سے نوازتے ہیں پھر خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کا دائیہ باسو پکڑا اور حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کاکی نے ان کا بایاں مرزول پکڑا اور کھڑا کیا خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الہی تو بولانا فرید رحمت اللہ علیہ کو قبول فرما لے اور اسے کامل بنا دے اس وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کیا اور اسے وحید و اثر بنا دیا اس کے بعد خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے اس میں آزم جو سنسلہ آلیہ چشتیہ میں چلا آ رہا تھا اس کی تعلیم دی کہ تمام ہجابات عالم آپ محمد اللہ علیہ کے سامنے آیا ہو گئے آپ محمد اللہ علیہ کو علم و ادنیاتا ہوا خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تم نے وہ شہباز قابل کیا جس کا بسیرہ صدرت المنتحہ پر ہے اور یہ اسی شماح ہے جو درویشوں کے خوان گاہوں کو روشن کر دے گی موسیقی موسیقی موسیقی